ہاں چناب تصدیر کی موت کا پانچوہ پارٹ عمران نے ہپی سے پوچھا صوفی اللہ رہن کیسے رکھتی ہے ہپی نے بیزاری سے کہاں اس میں کیا رکھا ہے نہیں ایسا نہ کہو وہاں میشہ مجھے اچھی لگتی رہے گی کیا تم نے اس سے قریب سے دیکھنا چاہتے ہو میرا مقدر کہاں تب تو تم سچوچ میری تجویز سن کر اچھل پڑھو گے ارے تو بتاؤنا عمران نے کہا ہمارا ادارہ آمن کے موضوع پر ایک فلم بنانا چاہتا ہے لہٰذا اس کے لئے ہمیں ایک معصوم چہرے کی تلاش تھی اور تم اس ہارا چہرہ واقعی معصوم ہے سچوچ عمران بہت خوشی کا ظاہر اظہار کرتے ہیں بولا ہاں اور اب تم مجھے بتاؤ کیا یہ پیش ہے اپنے لئے مناسے سمجھتے ہو ہائے میں تو بچمن سے فلم ہیرو بننے کے خواب دیکھتا ہوں بس تو میں تمہارے متارک تصویروں کی اگرین تیار کر کے فیلی فلائٹس میں ہولیوڈ بھیجوا دوں گا مجھے یقین نہیں آرہا کہیں تم نشے میں تو نہیں ہو میرے دوست ہپی نے کہہ کل آیا چلنا میں ہستا رہا پھر بولا ابھی تمہیں یقین آجائے گا تھوڑی دیر بعد ہپی نے ویٹر کو طلب کر کے بھیل کی قیمت آتا کی اور وہ دونوں اٹھ کر بہار آئے گاڑی کے قریب پہنچ کر ہپی نے عمران کے لئے اکلی نشس کا دروازہ کھولا پھر دوسری طرف سے خود بھی بیٹھ کر انجن سٹارٹ کرنے لگا مجھے اپنے گھر لے چلو ضرور ضرور لیکن آج کل میرے حالات بہت خراب ہیں دو ماہ سے اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے سکا اس لئے مجھے ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے کیا مطلب ان کے لئے کھانو اور ناشتہ تیار کرنا پڑتا ہے جب تک تنخواہ دا نہ کرو ان سیدھا زندگی بسر ہوگی کیا تمہارے ملک کا قانون ہے اس نے عمران سے پوچھا نہیں یہ بس آپس میں سمجھوتے کی بات ہے فطرتاً بھی معصومی لگتے ہو ہپی ہس کر بولا بہرحال اس سے کیا فرپڑتا ہے میں تمہارے گھر چلوں گا ریل تیار کرنی ہے نا کچھ تصویریں وہاں بھی لوں گا کس قطر ہچکٹاس ظاہر کرنے کا عمران اس پر تیار ہو گیا فلیڈ بندہ شاید سلیمان جوزف کو بھی بے گا کر اپنے ساتھ کہیں لے گیا تھا ایک کنچی عمران کی جمعہ بھی موجود تھی لیکن وہ آئے اس انداز میں سر ہلا کر گولا مجھے بہت افسوس ہے مسٹر وہ دونوں گیسی تھا وہ نکل گئے ہیں کوئی بات نہیں کہیں اور چلتے ہیں ہپی نے کہا ویسے نے عمران کو فلیڈ کے تروازے کے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر کیمرہ چلایا تھا پھر وہ دوبارہ نیچھا ہے تم نے نہ اپنا نام بتایا نہ میرا نام جاننی کی کوشش کی ناموں میں کیا رکھا ہے میرے دوست ہپی بولا نامی تو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیتے ہیں تم میں ہوں اور میں تم ہوں کیا ہم اب فلم سے فلسفے کے دور میں داخل ہو رہے ہیں عمران نے چوک کر پوچھا ختم کرو چلو بیٹھو گاڑی میں تو مجھے ویلیم کہہ سکتا ہوں میں عمران ہوں دونوں نو حیموکو کی طرح ہستے ہاتھ میں لے اور گاڑے میں بیٹھ گئے اب تو مجھے اپنی گل فرینڈ کے پاس لے چلو ہپی نے عمران سے کہا اگر زامانہ چاہتے تو کسی بینکر کے پاس لے چلو گل فرینڈ بیچاری سلسلے میں کھا گھر سکے گی ہمانکت کی زود نہیں لڑکیوں کے ساتھ تمہارا رویہ پر فلمانا چاہتا ہوں ہپی نے کہا میرا سرے سے کچھ رویہ نہیں ہوگا لبتہ لڑکیوں کا ساؤنڈ رویہ ساؤنڈ ٹریک کے بغیر سانج میں نہیں آتا میں نہیں سمجھا ہپی نے پوچھا ڈالیاں دیتی ہیں اور گریب سے بھی گزار جاؤں پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہپی نے بولا مجھ آج تک کسی لڑکی نے لفٹ ہی نہیں تھی عمران نے کا حالانکہ بڑے ہنڈ ساماؤ عمران نے کہا شکریہ شرما کر عمران بولا اچھی بات ہے چلو گے تمہیں ایک لڑکی کے پاس لے سلسل کتنی دیر میں دوست بن جائی کی بھی تمہاری اپنی صلائیت پر منصر ہے اس کا انہیں سان مجھ پر ہوگا تو پھر تمہارا افضائی اناک کرو کیوں لڑکی کے گریب پہنچتے ہیں میری گرامر بہت کمزور ہو چاہتی ہے لڑکیوں سے ڈھڑتے ہو عمران نے شرما کر سر جھکا لیا میں نے سنا تھا کہ تمہارے مل میں اب بھی شرمیلیا اڑتے پائیں جاتے ہیں لیکن تم شاید ان سے بھی زیادہ شرمیلے ہیں مجھے گینے کہ پہلے فلم ہی سٹار بن جاؤ گے مغرب کی لڑکیوں تم پر جان دیتی ہیں تب تو مشکل ہے کہ ہم مشکل ہے لڑکیوں کی بات نہ کرو کمال ہے گاڑی تھے اس رفتاری سے سائلے علاقے کی طرف چلی جاری تھی بل آخر ایک امارتیاں سامنے رکی اترو ہپی بولا عمران خوچی سے اتر گیا ہپی اسے امارت کی طرف دھکیلتے ہوئے بولا چلو یہاں یہ کیسی لڑکی رہتی ہے جو تمہیں دیکھ کر بہت خوچ ہوگی وہ دیکھو دوست عمران ہاپ کر بولا ہپی نے کہہ کر لگایا اور اسے تکیل تبا امارت کی طرف بڑھنے لگا کال بیل کا بٹن دمانے پر کسی نے اندر سے دروازہ کھولا دونوں تھویل رہداری سے گزر کر ایک کمرے میں داخل ہو گئے دروازہ کھولنے والا بھی ہپی کی طرح صفیت وام تھا اور اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے ہپی کے مقابلے میں کم تر حیثی رکھتا ہوں ہپی نے اسے کا لڑکی کو لاؤ وہ چلا گیا اور عمران نے پوچھا کون سے پیتے ہو ابھی میری شادی نہیں عمران شرما کر بولا ہمارے یہاں کونہ رہے شازوں نادری پیتے ہیں شادی کے بعد البتہ خالنہ لڑکنے کے لئے پینی پڑتی ہے بکو آس مت کرو دفتہ ہپی کا لہجہ بدل گیا اچھی بات ہے عمران میں سعادت مندین میں سر کو چم بیج دی کیا تم مجھے ہمک سانچتا ہپی اسے گھرتا ہو گولا میرے علاوہ اس بھری دنیا میں تمہیں ایک بھی ہمک نہیں ملے گا عمران نے غمناک لہجہ میں کہا دفتہ نے ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئے لیکن عمران پر نظر پڑتے اس طرح رٹک گئی جیسا غارمت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہپی اس سے دیکھ کر اٹھا نہیں تھا وہ کبھی عمران کی طرف دیکھتا اور کبھی لڑکی کی طرف دفتہ کسی کٹکنیں کتے کی طرح غور رہایا کیا یہ آدمی پروفیسر سے ملتا تھا نہیں تو وہ برجستہ بولی تم جھوٹ بول رہی ہو ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے لڑکی نے لا پروائی سے کہا تم نے ہی علیہ بتایا تھا میں نے کہا تھا کہ خوبصورت سا نانچاوان تھا لیکن یہ تو بالکل بے اوقف لگتا تھا پینے کہ پولیس ایر فارمر ہے تو پھر میں کیا کروں لڑکی نے کہا عمران حیرہ سہمون پھاڑے کبھی روزا میکس کی شکل دیکھتا تھا اور کبھی ہپی کی تم بولو دا فتن ہپی ریوالوہ نکال کر اس کاروں کے عمران کی طرف کرتے بولا گیا تمہیں لڑکی کو بے جانتے میرے خال سے میں کسی پاگل کے چکر پر پڑ گیا عمران نہ خوفزتہ لے چاہ میں تھا میرے سال کا جاپ دو تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ لڑکیوں مجھے مو لگانا پسند نہیں کرتے میری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے عمران نے کہا تو اسی آفیسر کے لئے تم پروفیسر میکس سے ملتے تھے تو پروفیسر میکس عمران کو سوچتا بولا کہیں یہ نام سنا تو ہے او میرے خودہ یہ وہ لڑکی ہے کہ عمران ہاں تم نے بھی کسی روزا میکس کا نامی لیا آتا ہاں تو پھر تم اس اس آفیسر کو اسی لڑکی کی تلاشتی تھے میں عمران سے گفتگو کر رہے ہو جیسے یہاں سے زندہ واپس جا سکو گے کیا مطلب عمران کی آواز کی کپ کارٹ فتری والم ہوتی نہیں تم یہاں سے زندہ واپس نہیں چاہ سکتے علی عمران اور نہ مجھے بے عقوب بنا سکتے تو فلم والی کمپنی علی بات بکوز بند کرو اچھا اچھا ہے ریوالور جیب میں رکھ لو مجھے سے بہت ڈھل لگتا ہے سوفیل آرینج ہے ہنم عمران نے کہا کلارٹ ہپی نے ریوالور کو عمران کی طرف کیے وے کسی کا آواز دی روزا میکس بھرا سا مومن آتے بھی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن ہپی کی آواز پر دروازے کی جانے متوجہ ہو گئی وہی آدمی کمرے کے اندر داخل ہوئے جس نے کچھ دیر قبل پروسہ میکس کو کمرے میں پچھایا تھا اس آدمی کے ہاتھ پاؤ من لو میں نہیں سا سکتا آخر تم اس سے کیا جاتا ہے عمران نے ہپی سے کہا پروفیسر کس کا مہمان تھا ہپی نے کہا اور ہاتھ اٹھا کر عمران کو رکھ دیا اس آدمی کو رکھ دیا جو عمران کی طرف بڑھڑا تھا سنو دوست میں کیسی پروفیسر سے واقف نہیں ہوں اور اس لڑکی کو بھی میں پہلی بار دیکھنا ہوں کیا غلط ہے تم سی ایڈی کے ڈیریکشن جنرل کے بیٹے ہو یہ بالکل دور سے عورتوں میں خطہ نہ کھانی ہو بالکل غلط ہے البتہ آبارہ ضرور ہے اس لئے باپ سے تعلقات خراب ہو گئے میں جانتا ہوں بس تو پھر یہ کھیل ختم کرو پولیس نے روزہ میکس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ ہوں نہیں کی پولیس اور انفارمر سے ان لوگوں کو اطلاعات فرام کرتا ہے ان کے رازوں سے واہ کیف نہیں ہوتا اتنی عقل تو تم بھی رکھتے ہو تو پھر اب میں تمہارا کیا کروں ہپی جھنجھلا کر بولا بہت دیر بعد کوئی عقل بندی کی بات کی ایسی موقعات میں دوسروں کے لئے بھی کام کرتا لیکن معافضہ معمولی نہیں ہوتا اور تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ پولیس نے روزہ میکس سے کس قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی تو میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکوں گا مجھے یاد آگیا کیا ہے شاید اسی غیر ملکی کا قصہ ہے جسے مبارکی ایک عمارت میں کسی دھرین دینے ختم کر دیا تھا روزہ اور ہپی دونوں عمران کو گھور رہے تھے کچھ دیر خاموشی رہے پھر ہپی دوسرے اپنی سوالہ لڑکی کو لے آو روزہ برا سا مو بناتے ہو خود ہی دروازی کتاب بڑھ گئی ہاں بات کرو میں کیا کروں بات تو تمہیں کرنی چاہیے عمران نے کہا نہیں تم بس بتاؤ کہ مجھے سلسلے میں تم سے کیا کہنا چاہیے ہپی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تم نے میری سارے خوشیوں خاک میں ملا دی عمران نے روتے ہوئے کہا عمران کے چہرے پر غیر عم کے تاثر دے دیکھو مجھے ویگو بنانی کیوشی نہ کرو میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں تم جو کچھ بھی جانتا ہوں میں اس کی تردیت نہیں کرو گا عمران بدستور غرناک لہچے میں بولا لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اپنی موجودہ دیں گے تنگ آگیا ہوں تبدیلی چاہتا ہوں لیکن تم نے بھی مجھے دھوکہ تھی کہ مجھے فاس نکلے اس قسم کا جھل ہلا بیٹے فصول بات ختم کرو ہپی چیک کرولا اب نہیں بولوں گا جو چاہے کر لو تم مجھے بتاؤ کہ بروفیسور میکس حقیقتاً کس کا مہمان تھا دو ہزار لپے لونکھوں اور دو دن میں بتاؤں گا کہ کس کا مہمان تھا بکاوس مند کرو تم آدمیوں زبان چلانے کی ماشین میں دوسروں کو مار دینی کی ماشین بھی ہو اچھی بات ہے تو پھر فائر کرو بیٹ جاؤ ورنہ سچ مچ کرو فائر عمران دھڑا گیا تمہارا دھما خراب ہو گیا تمہارا بول درچے کہ کہتے ہو اب عمران نے اس ہپی کو گا تو میں دھمکانا بھی نہیں آتا بکاوس مند کرو فائر کرو عمران پھر چیخوا بیٹ جاؤ نہیں بیٹھ ہوں گا تم فائر کرو میری بات سنو ہپی آنکھیں نکار کر بولا ہرگر نہیں اب دو لاکھ میں بھی تمہارا کام نہیں کرو گا کہ کسی وقت کمرے میں ایک اور آدمی داخل ہوگا جیسے دیکھتے ہپی بکلا کر کھڑ ہو گئے یہ کیرکت ہے ریولور جیپ میں رکھ لو آنے والے نے سر پر لہچے میں کہ ہپی نے خوفزتگی کا مظاہرہ کرتے اس کے حکم کی تعمل گئی عمران نائے آنے والے کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کوئی جیزیب سا حلیہ تھا اس کا تھا تو غیر ملگی لیکن سر اور چہرے پر نام کو بھی بال نہیں تھے بھاوے تک سفیت تھی مجھے افسوس ہے مستر رین امران بیٹھ جاؤ عمران حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا اور تم باہر جاؤ آنے والے نے ہپی کو مخاطب کر کے سکھلے چھے میں تھا وہ چپچا کمرے سے چلا گیا میرا نام ڈیویڈ بکسر ہے بڑی خوشوی مل کر عمران نے اٹھ کر اس سے مضافہ کر دے گا کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ اس نے تمہیں یہاں لائے تھا کیوں نہیں اور پھر اس نے پوری کہانی سنا دی میں تم سے ملنا چاہتا تھا ڈیویڈ بکسر نے تعلیل سان لے گھر گا لیکن اس نے نہیں خود طویب انہیں گھٹی حرکت کیا اور گھٹی ہے طریقہ اختیار کیا اس کے لئے میں کوئی بات نہیں سب چلتا ہے عمران اسکر بولا میں تم دونوں کی سنتا رہا ہوں تم واقعی بہت دلیر آدمیوں کوئی خاص دلیر میں نہیں بس اس کی ہٹ دنمی پر احساس آگیا تھا خیر میں کوش کروں گا کہ اس کا ازالہ ہو جائے سوال تو یہ ہے کہ میں ایک منٹ ڈیویڈ بکسر ہاتھ اٹھا کر بولا پہلے میری بات پوری سن لو اچھی بات ہے سگرٹ نہیں شکریہ میں سگرٹ نہیں پیتا امران نے کہا خیر آتا ہے میں کہہ رہا تھا سسوالے زین نشین کر لو کہ پروفیسر میکس یا سفارت خانے کے فرس ٹیکٹری کی امواد کا تعلق ہماری ازاز سے نہیں ہے چلو تسلیم کر لیا روزہ ویکس سے بھی سے اتنا معلوم کرنا چاہتے تھے کہ پروفیسر حقیقتا کس کا مہمان تھا لیکن وہ نہیں بتا سکی امران نے کہا میں یہ نہیں کہہ تھا کہ میں اس بارے میں جانتا ہوں میں کوشش کر سکتا ہوں لیکن اسے ایک دو ہزار روپے میری طرف سے چار ہزار کی پیش کریں مسٹر حملی امران اور دو دن کی مولاد ہیں منظور دوسری بات روزہ میکس کو متلہ لوگوں تک پہنچانا بھی تمہاری جمہ داری ہوگی اس کے لئے مزید ایک ہزار دوں گا یعنی مجموعی طور پر پانچ ہزار امران نے خوش ہوتے گا پانچ ہزار اور ڈھائی ہزار میں تو میں ابھی دے سکتا ہوں لیکن روزہ کو تم کہاں پہنچاؤ گے سفارت خانے میں نہیں کیپٹن فیض یعنی کی اوفیسر جس کے اس کی تشریح کر رہا ہے وہ بھی نہیں تو پھر تم اسے اپنے باپ ریمان کے پاس لے جاؤ گے اور ان سے کہو گے کہ ڈیویڈ پکنر کی طرف سے معذرت کے ساتھ یا تمہیں جانتے ہیں ہاں یا مسٹر ریمان کے لابہ مجھے اور کوئی نہیں جانتا اچھی بات ہے بار ڈیویڈ وکسر آیا روزہ میکسس کے ساتھ تھی ڈائی ہزار نوٹوں کی گڑی عمران کی طرف بڑھاتا ہوا بولا اور وہ گاڑی بھی استعمال کر سکتے ہو جو باہر کھڑی ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جس زمانی کی کہانی ہے اس میں ڈائی ہزار روپے بہت ہوتے تھے نوٹ لے کر عمران نے کوٹی کی اندرونی جب میں رکھے اور چہرے پر گہرے تفکر کے رات پیدا کر کے بولا پھر وہ گاڑی کہاں واپس کی جائے گاڑی بھی تمہیں رکھ لو بہت بہت شکریہ دو دن بعد تم سے کس طرح رابطہ قائم کیا چل سکے کہ ظاہر ہے مجھ پر اس دن تک تو ماتنہ کر سک ہوگے کہ اسی میں عمران میں بیٹھے رہو تم بہت سمجھدار ہو علی عمران وہ عمران کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا چلو اب مجھے کہاں جانا ہوگا روزہ نے لا پرویزے کہا میں بتاؤں گا اب ہاں نکلیں نیلی فاکس زیکن اب بھی وہیں موجود تھی جہاں پہلے کھڑی تھی کنجی بھی گاڑی میں ہی لگی بھی تھی وہ گاڑی میں بیٹھے عمران نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی روزہ نے کچھ گینے کے لیے ہوت کھلی تھی کہ عمران نے اسے خاموش رہنے کا عشاء رکھیا اس کی نظر وہ کب نمہ آئینے کی طرف تھی جب اچھی طرح اتمنان ہو گیا کہ تاکب نہیں کیا جارہا تو اس نے گاڑی ایک جاہ روکی اور ہوتوں پر انگلی رکھ کر ایک بار پھر روزہ کو خاموش رہنے کی تعقید کرتا ہوا نیچے اترا اور گاڑی کا دروازہ اتنی اتیاز سے بند گیا کہ آباد نہ ہونے پائے انجن بن نہیں کیا روزہ کی جانب کا دروازہ کھل کر اسے بھی نیچے اترنے کا اشارہ کیا اسے گھورتی گاڑی سے اترائی پھر گاڑی مہین چھوڑ کر امران اسے پیدلی ایک جانب لے چھا رہا تھا تو اپنے گاڑی کنچن بن نہیں کیا روزہ کچھ اور چولنے کے بعد سخت لہچے میں بولی فکر نہ کرو چل دی رہو ورنہ پھر کسی دوسری مصیبت میں پڑھو گی میں کسی سے نہیں ڈھڑتی کیا میں نے تمہیں اس سے رکم حصول کرتے نہیں دیکھا اتمران سے بتاؤں گا فیلال مسئلہ کسی مسئلے پر علجنے کی کوشش نہ کرو مجھے کسی مسئلے کی بربا نہیں چلو کہاں چلتے ہیں ابھی بتاتاو دوسری طرح سر پڑا نکلے تھے یا جلد ان کو ایک خالی ٹیکسی مل گئی بس چلتے رہو بہت اچھا ہے روزہ بولی اگر تم نے مجھے پہچان لیتی تو بتا ہے کہ آتمران نے روزہ سکا مجھے کوئی جاننے کی ضد نہیں ویسے مجھے حساس تھا کہ اگر اس نے میری آنکھوں میں شینہ ایسا ایک ہلگی سی جلگ دے گی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن میں تم سے یہ ضرور پوچھوں کہ تم میرے باقے سے کیوں ملتے رہے تھے پروفیسر سے میری بہت پرانی جان پہچان تھی آنے سے کبل انہوں نے جبرالٹر سے مجھے خط لکھا تھا لیکن ڈیڈی نے مجھے تمہارے مطالعہ کبھی نہیں بتایا مجھے افسوس ہے کہ پروفیسر کی بیٹیوں نے کہا جو تم پروفیسر کو نہیں گن دی کیا بھلا پروفیسر غیر ضروری باتیں نہیں کرتے تھے تم بھلا ان کی کتنے جاننے والوں سے باقی پہ روزہ کچھ نہ بولی عمران نے تھوڑی دیر بعد پوچھا تم ان لوگوں کے ہاتھ کیوں لگی تھی میں نہیں جانتی اس عمارت تک کیسے کچھ پچھلی راجز عمارت میں سوئی تھی کوئی دوسری عمارت تھی اس عمارت میں تمہارے علاوہ کون تھا